السلام علیکم سب کو نائنٹین میمبرز میں بتا دوں بابر اعظم، رزوان، عبدالی، عزر علی، عبداللہ شفیق، فواد عالم، فہی مشرف، حسن علی، عمران بٹ، محمد عباس، ساجد خان، ستیم شاہ، سفراز احمد، سعود شکیل، شاہ نواز دھانی، نمان علی، زاہد علی، یاسس شاہ، شہین شاہ اور نماز اور حارس کو ہم یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو تھوڑا سا گھر بھیجیں گے اور وہ دو تین اور فورمیٹ کھیلتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ریس نہیں بھیلا اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جا کے گھر ٹائم سپنڈ کریں فیملی کے ساتھ اور وہ تین اور فورمیٹ کھیلتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کہ ہم تھوڑا ٹائم سپنڈ کریں اور اس کے بعد جب وہ پرپیر ہوں اگوانیسان سیریز کے لیے دیکھا چکے ہیں پرپیشلے ٹیس میں اگل دیکھا جائے پہا جائے پیشلے ٹیسٹ میں لوگ چار ہیں کہ میں ٹیسٹ کریکل میں پرفارم کروں اور جس طرح پچھلے میرے ایک سال میں جو ٹیسٹ میں پرفارمس تھی وہ تھوڑی سی نیچے آئی ہے لیکن میرے خیال سے سب سے اچھا ایج مجھے یہ ہے کہ جو لڑکی ہیں وہ انہوں نے رسپونسیبیلیٹی لی ہے جس طرح زمان کو دیکھ لیں ہم نے جو چانس لیا تھا جو اس کو چانس دیا تھا ہم نے ٹی ٹوانٹی میں وہ اس نے اپلائی کیا اور وہ دیکھ لیں آج جس طرح پاکستان کا بنا ٹی ٹوانٹی میں پرفارم کر رہا ہے اور ایسی ٹیسٹ میچ میں بھی ہے بلکل جس طرح سارے میڈرور پرفارم کر رہے ہیں یہ نہیں کہ میں ریلیکس ہو جوں نہیں مجھے میری سپونسیبیلیٹی پتا ہے مجھے پتا ہے کہ لوگ کافی ایکسپیٹیشن رکھی ہیں اور میں پرفارم کروں اور بالکل یہاں پہ آکے میں نے اپنی جو ٹیسٹ میں جب آیا اور اس میں میں نے اپنے ڈیفرنٹ ڈیلز کی ہیں اور جتنا ہم مجھے کانفیڈنس ہوگا جتنا مجھے آہ جو چیزیں چاہیے تھے وہ میں نے اپلائی کی ہیں اور انشاء اللہ اس ٹیسٹ میچ میں آہ اچھی پرفارمس ہوگی اور